شکاری انوانیز کا سر کے بالوں سے تلووں تک اس کا بدن ایک ہتھیار ہے سر کے بالوں سے تلووں تک اس کا بدن ایک ہتھیار ہے وہ تمہیں جھنڈ سے دور پھرتے ہوئے دیکھ لے تو سمجھ لے وہ تیار ہے اس کی ہر بات آنکھوں کی ہر ایک جنبش ادا وار ہے اس کے چھوٹے سے بستے میں دھوکے کا چاکو مکر کی چھوٹی جھوٹ کے تیر سازش کا زہر اور منصوبوں کی گولیاں اس نے سکھی ہوئی ہیں کئی بولیاں اس کے شانے سے لپٹا ہوا عشق کی شکل کا جال ہے جس پہ اب تک نظار آ رہا ہے کسی کے یقین کا لہو لال ہے اس کے سینے پہ جیکٹ نہیں ہے کسی ہاتھ کی کھال ہے داہنی جیب میں ایک رومال ہے جس پہ مشکے حوص کو چھڑک کر شکار اپنی جانب بلانے کی مشک اس کا معمول ہے دوسری جیب میں منگھڑت داستانوں کا محلول ہے جس کو پینے کے بعد ایسا لگتا ہے ہاتھوں میں تھاما ہوا تیر بھی پھول ہے دو روایات ہیں پہلی یہ ہے کہ اس کے شکار ایک محتاط اندازہ لگوائیں تو چار ہیں دوسری جس پہ اجماع ہے ساتھ ہیں اور سننے میں آیا ہے بعد اس شکار اس کے مقصود حاضر کو چکتی ہے اور ذائقہ حسب منشاہ اگر ہو تب ہی رکھتی ہے جنگلوں میں زیادہ رہائش کے باعث وہ حیوانی اوصاف اپنا چکی لومڑی سامپ گد نیولا اور گڑ گڑ سبھی ایک پیکر میں جک جا ملیں گے تمہیں قصہ مختصر یہ کہ اس کا شکار اس کی ناپاک فطرت کا اظہار ہے کیونکہ اس کے لئے ضابطیں ہیں ضروری نہ میار ہے تجربہ کار ہے جال پھینکے گی اور اپنے کابو میں کر لے گی جس نسل جس قسم جس عمر کا بھی شکار اس کو درکار ہے وہ شکاری قبیلے کی سردار ہے ایک ناظر میں جو آپ کہہ رہے تھا اس کے بات اجازے میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوک میں سانس لینے والی اداس جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم تمہاری بے ساختہ محبت زمین پہ پھیلے ہوئے سمندر کی وسطوں سے بھی ماورہ ہے محبتوں کے سمندروں میں بس ایک بہیرہ حجر ہے جو برا ہے مریم خلا نوردوں کو جو ستارے معافضے میں ملے تھے وہ ان کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی تو خدا ہے مریم اور اس تعلق کی گٹھنیوں میں رکی ہوئی ساتوں سے ہٹ کر میرے لئے اور کیا ہے مریم ابھی بہت وقت ہے کہ ہم وقت دیں ذرا ایک دوسرے کو مگر ہم ایک ساتھ رہ کے بھی خوش نہ رہ سکیں تو معاف کرنا کہ میں نے بچپن ہی دکھ کی دہلیز میں گزارا میں ان چراغوں کا دکھ ہوں جن کی لبیں شبہ انتظار میں بجھ گئیں مگر ان سے اٹھنے والا دھوان زمان و مقام پھیلا ہوا ہے اب تک میں کوہ ساروں اور ان کے جسموں سے بہنے والی ان آپ شاروں کا دکھ ہوں جن کو زمین کی گالوں پہ رینگتے رینگتے زمانے گزر گئے ہیں جو لوگ دل سے اتر گئے ہیں کتابیں آنکھوں پہ رکھ کے سوئے تھے مر گئے ہیں میں ان کا دکھ ہوں جو جسم خود لذتی سے اکتا کے آئینوں کی تسلیوں میں پلے بڑے ہیں میں ان کا دکھ ہوں میں گھر سے بھاگے ہوں کا دکھ ہوں میں رات جاگے ہوں کا دکھ ہوں میں ساحلوں سے بندی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں میں لا پتہ لڑکیوں کا دکھ ہوں کھلی ہوئی کھڑکیوں کا دکھ ہوں تھکے ہوئے بادلوں کا دکھ ہوں جلے ہوئے جنگلوں کا دکھ ہوں جو جلے ہوئے تھکے ہوئے بادلوں کا دکھ ہوں جلے ہوئے جنگلوں کا دکھ ہوں جو کھل کے برسی نہیں ہے میں اس گھٹا کا دکھ ہوں زمین کا دکھ ہوں خدا کا دکھ ہوں بلا کا دکھ ہوں جو شاک ساون میں پھوٹتی ہے وہ شاک تم ہو جو پینگ بادل میں جو شاک ساون میں پھوٹتی ہے وہ شاک تم ہو جو پینگ بارش کے بعد بن بن کے ٹوٹتی ہے وہ پینگ تم ہو تمہارے ہونٹوں سے ساتھ انہیں سمندروں کا نمک لیا ہے تمہارے ہونٹوں سے ساتھ انہیں سماعتوں کا سبق لیا ہے تمہارے ہی ساک سندلی سے سمندروں نے نمک لیا ہے تمہارا میرا معاملہ ہی جدا ہے مریو کیا کہنے اسی کے سامنے بے اختیار ہوتا ہوں کیا بات ہے کیا مصرہ یار علیہ سبحان اللہ غزت سنیے گا غزت سنیے گا جنہیں دلنل کلام کردے نے کڑی زبان ساری ہونا دیا نے اسی کے سامنے بے اختیار ہوتا ہوں میں جان بوجھ کے اس کا شکار ہوتا ہوں کیا کہنے اسی کے سامنے بے اختیار ہوتا ہوں کیا کہنے میں جان بوجھ کے اس کا شکار میں جان بوجھ کے اس کا شکار اسی لیے میں پسندیدہ قیدی ہوں اس کا اسی لیے میں پسندیدہ قیدی ہوں اس کا میں اس سے پوچھ کے اس سے فرار ہوتا ہوں اس سے پوچھ کے اس سے فرار ہوتا ہوں شکیل بھائی یہ فی زمانہ سمجھداری تو نہیں لیکن میں جس پہ ہوتا ہوں پورا نسار ہوتا ہوں یہ فی زمانہ سمجھداری تو نہیں لیکن میں جس پہ ہوتا ہوں پورا نسار ہوتا ہوں جہاں جہاں پہ مخالف کھڑے ہوئے ہوں تیرے وہاں وہاں پہ میں تیرا شمار ہوتا ہوں یہ جو سورا ہی جام یہ جو سورا ہی جام گھڑے ہیں جناب من یہ جو سورا ہی جام گھڑے ہیں گھڑے ہیں جناب من خالی کسی سبب سے پڑے ہیں جناب من خالی کسی سبب سے پڑے ہیں گھڑے ہیں جناب من یہ جو سورا ہی جام اللہ رضی شیر دیکھ لاؤ یہ جو مچی ہے بانس کے جنگل میں جنگل میں خالبری یہ جو مچی ہے بانس کے جنگل میں خالبری ہم جوگیوں کو ساپ لڑے ہیں جنابِ بلی ہم جوگیوں کو ساپ لڑے ہیں جنابِ من ہم جو سرائی چام گھڑے ہیں یا تو مشائرے کو اٹھاتا ہے یہ فقیر یا تو مشائرے کو اٹھاتا ہے یہ فقیر یا تو مشائرے کو اٹھاتا ہے یہ فقیر یا وہ کہ جن کے بال بڑے ہیں جنابِ من یا وہ کہ جن کے بال بڑے ہیں جنابِ من یہ جو سرائی جام گھڑے ہیں جنابِ من دولت نہیں تو کیا ہے میری شائری تو ہے دولت نہیں تو کیا ہے میری شائری تو ہے ہر ہر غزل میں موتی جڑے ہیں جنابِ من ہر ہر غزل میں موتی جڑے ہیں جنابِ من یہ جو سرائی جام گھڑے ہیں جنابِ من یہ جو سرائی جام گھڑے ہیں جنابِ من یہ جو سرائی جام گھڑے ہیں جنابِ من کیا ضروری ہے محبت میں تماشا ہونا جس سے ملنا ہی نہیں اس سے جدا کیا ہونا تیرا سورج کے قبیلے سے تعلق تو نہیں یہ کہاں سے تجھے آیا ہے سبی کا ہونا ہائے 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 ہائ تو نے آنے میں بہت دیر لگا دی ورنہ میں نہیں چاہتا تھا ہجر میں بڑھا ہونا عارفی صاحب نے بھی اس پہ داد دیئے میرا مسئلہ بھی جو ہے وہ بھی انہی کا مسئلہ میں نہیں چاہتا تھا ہجر میں بڑھا ہونا کیا تماشا ہے کہ سب مجھ کو برا کہتے ہیں یہ بھی عجیب شہر ہے اور سب چاہتے ہیں میری طاقہ ہونا واہ 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 بہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی